ایک منقبت کے پانچ سے سات شیخ تکمیل مجلس کے لیے ایک لفظ مصائب کا اور اسی بھی آپ کو سلام کرتا ہوں قبلہ کے حوالے ممبر کرتا ہوں جی میں نے کہا شبیر کی چوکھٹ پہ ذرا اور قبلہ جھنڈی صاحب بیٹھے ہیں میرے خیال ہے میری پیدائی سے بھی پہلے کا مالک نے کلم اتا کیا ہوئے بندے کو سو سال بھی جھنڈی صاحب پڑھتے ہوئے ہو جائے نا تو جب وہ پہلی دفعہ کچھ ہے پڑھتا ہے نا تو اس کے دل پہ ہاتھ ہاتھ ہے مولا خیال کری ایسا ہی ہوتا ہے نا میں مولا کی قسم پہلی پرتبہ پڑھ رہا ہوں بلکل اچھا رہی ہر مصرے تو بعد آئے گا اور اور دو تین طریقے سے اردو زمان میں استعمال ہوتا ہے میں اور جوید یہ اور ہے ایک ہوتا ہے اور اور ٹھیک ہے یہ بھی اور ہے میں نے کہا شبیر کی چوکھٹ پہ ذرا اور کیا اے مولا عطا کیجئے عرفانِ خدا آور کیا بات ہے خدا سی خدا جاننا ہو تو حسین کی چوکھٹ پہ آنا پڑتا ہے اور کسی طرح سے نہیں میں نے کہا شبیر کی چوکھٹ پہ ذرا اور اے مولا عطا کیجئے عرفانِ خدا آور عرفانِ خدا آور دل مرا کر رہا کبلہ کہ یہ شیر پڑھنے والا کوئی اور داکر ہوتا اور آپ کا بھائی سننے والا ہوتا ہے میں پڑھتا بہتا نہیں کہہ سوں لیکن مجھ اتنا یقین ہے میں سنتا بہت اچھا سنتے کیسے میں نے کہا شبیر کی چوکھٹ پہ ذرا اور اے مولا عطا کیجئے عرفانِ خدا اور اور دنیا والو حارون کو ابباس سے ہرگز نہ ملانا بزرگوں سے میں خصوصی دعا کی توجہ چاہر ہوں جی دعا کی اپیل ہے بزرگوں کی آگے جوان ہاتھ اٹھا سکے تو میرے پانی یہ رہ جاؤتے ہیں بزرگ دعا کر دیں گے جی حارون کو ابباس سے ہرگز نہ ملانا کیوں ارے نبیوں کی دعا اور ہے فہرہ کی دعا ہوں بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے جو میرے مالک ابباس کا نوتر ہے ہی لری ہی لری ہی لری بھائی لری حارون کو ابباس سے ہرگز نہ ملانا نبیوں کی دعا اور ہے زہرہ کی دعا اور مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اور یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے ورنہ موسلی یہی ہوتا ہے حسین کے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آج اللہ کے گھر میں حسین کا ذکر ہوتا ہے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے اور میں اللہ اور حسین دونوں کی بارکہ میں جھولی دراز کر کے ایک سوال کرو یا میرے مالک یا تو میرا شیر سب کو ویسے سمجھ آئے جیسے میں نے کہا ہے یا پھر کسے میں سمجھنا ہے نا سمجھانا منوارچ ہے غلط سمجھتا ہے میں وزن ہی نہیں چاہا سلتا ہے سارے سیاپے جو نہیں غلط سمجھ گیاں دین میں نا سمجھانا کوئی عیب نہیں ہے میں نے مالک کی بارکہ میں پیش کر دی اگر دعا جانے تشاہ جانے میں نے کہا شبیر کی چوکھٹ بزارا اور اے مولا عطا کیجئے عرفان خدا اور حارون کو عباس سے ہر کس نہ ملانا نبیوں کی دعا اور ہے زہرہ کی دعا اور ہے اور مسجد سے نکل کر میں گیا کر وہ بلا کو اس نکل کا جھنبی صاحب اپھلی جئے گا مسجد سے نکل کر میں گیا کر وہ بلا کو کیوں ارم اللہ کا خدا اور ہے عاشق کا خدا کیا بات ہے کوئی ہے جس میں توہید کر بلا سے نہیں ہو ہے لگی موضوعی کا خدا تو وہ ہے جو یا علی مدد کہنے سے پریشان ہو جاتا ہے مسجد سے نکل کر میں گیا کر وہ بلا کو مرحبا 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 ملہ تو فرشتوں نے لہد میں یہی پوچھا مجھ سے تو فرشتوں نے لہد میں یہی پوچھا کیا مل سکتی ہے سرکار ہمیں خاک شفا ہو بھائی کیا بات ہے جس کی حضرت ہے کفن میں خاک شفا ہو تو ہیدری میں صدکے جا ہوں میں قربان مجھ سے تو فرشتوں نے لہد میں یہی پوچھا مل سکتی ہے سرکار ہمیں خاک شفا اور تین چار اور میں پڑ گیا ہوں ایک اور اور مل سکتی ہے سرکار ہمیں خاک شفا اور اور جب سات پسر مل گئے اللہ کے گھر میں مسجد نبوی میں جب سات یہ ان بچوں کو بھی اس واقعے کا پتہ ہے جب سات پسر مل گئے اللہ کے گھر میں راہب نے کہا بس کریں مولا نے کہا اور جب سات پسر مل گئے اللہ کے گھر میں راہب نے کہا بس کریں مولا نے کہا اور میں نے کبھی یہ تو نہیں قبلہ جہنجی صاحب یہ دعویٰ کی ہے کہ قبر دیں ہیں کندہ تک تو انہیں شیر نہیں بلند گا بڑا ٹائم ہے پتہ نہیں مالک نے کس کی پچاس سال زندگی لکھی کس کی بیس سال لیکن اتنا دعویٰ میں آج آپ کا بھائی ضرور کروں گا کہ آج رات جب تک بندہ جاگے گا وہ آپ کے بھائی کو جوید بھائی دعا ضرور کرے گا راہب نے کہا بس کریں مولا نے کہا اور اور اس کو سب ہی چھوٹے ہیں اسے کوئی نہ دیکھے چھونے کے لیے پہلے اس چیز کا آپ کو نظر آنا ضروری یہ ایک علاوہ ہے ٹھیک ہے ممبر کا اسے چھو رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں تو چھو رہا ہوں جو شاید نظر نہیں آتی اسے آپ چھو نہیں سکتے چھونے کے لیے پہلے نظر آنا ضروری ہے پھر اسے ہاتھ لگانا مس کرنا ٹچ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کو اس کو سب ہی چھوٹے ہیں اس اور اس کی تشریعہ کے لیے میں سرے ہیں اس کو سب ہی چھوٹے ہیں اسے کوئی نہ دیکھے کسے کعبے کا غلاف اور ہے زہرہ کی ریدہ میں نے تو ایک فرق واضح کیا ہے اس کا ہاتھ نہیں اٹھا مجھے اس کی باہ مجبوری نہیں سمجھے ہر کے کمروہ ہی اس کو سب ہی چھوٹے ہیں اسے کوئی نہ دیکھے کعبے کا غلاف اور ہے زہرہ کی ریدہ اور زہرہ کی ریدہ کوئی ایک تو بندہ بیٹھا ہوگا جسے مالک نے حسین کے نام کا ماتنی بیٹا دیا ہوئے جسے دیا ہوا ہے اسے قسم دے رہا ہوں اگر اس کے تجربے میں ایکسپیرینس میں مشاہدے میں یہ بات آئی ہے تو بولنا نہیں آئی دس محرم چیک کرنا اکیس نمازان چیک کرنا تین جمہ دیسانی چیک کرنا بیس سفر چیک کرنا تیرہ سفر چیک کرنا آٹھ ہر کی لیول چیک کرنا جب چیک کر لو تب بیٹے کو بھائی کو دعا کر دینا ابھی تک نہیں کی تو بالکل نہ بولنا کعبے کا گلا فور ہے زہرہ کی ردہ اور اور ماں کہتی تھی نہیں آئے اگلا شر پڑھ کے پھر یہ پڑھوں گا زنجیر کے ماتن کا کرشمہ بھی عجب ہے بیٹے کا لہو بہنے لگا ماں نے کہا بھائی کیا بات ہے ناظر بھائی سوڑنا نہیں ماتن اور مار بیٹے کا زنجیر کے ماتن کا گرشمہ بھی عجب ہے بیٹے کا لہو بہنے لگا یہ وہی ماں کہہ رہی ہے بیٹے کو سوئی چھپ جائے بیٹا سو جاتا ہے ماں نہیں سوتی اس کے ٹانکوں والے زخموں میں پڑھے ماں کہہ رہی ہے مار بڑا لطیف شیر ہے اور شاید آخری شیر ہے زنجیر کے ماتن کا کرشمہ بھی عجب ہے بیٹے کا لہو بہنے لگا ماں نے کہا اور میرے ذاتی ایکسپیرینس کی بات ہے اگر میں نے کیا ہوا ہے تو یقین کسی بزرگ نے کسی جوان نے کیا ہی ہوگا دعا فرما دے گا ماں کہتی تھی شبیر پہ مر جانا ہے بیٹے ماں کہتی تھی میں اس بچے سے بھی چھوٹی ایج سے یہ سنتا رہا ہوں ماں کہتی تھی آپ سب عزادار ماں کے بچے بیٹھیں بزرگ بھی یقیناً عزادار یہ ماں سے سیکھ سیکھ کے یہاں تک پہنچیں ماں کہتی تھی شبیر پہ مر جانا ہے بیٹا کیا دوں میں تجھے جینے کی اب کوئی دعا ماں کہتی تھی شبیر پہ مر جانا ہے بیٹا کیا دوں میں تجھے جینے کی اب کوئی دعا اور یہ قرآن ہے میرے سامنے یہ جو نہیں یہ ٹیبل نہیں ہے یہ قبر حسین کی شبیہ ہے اور یہ واقعی قبر حسین کی شبیہ کے طور پہ عزاداری میں یہ متعرف کروایا گیا تھا جب پاکستان بننے سے پہلے جب تین تین مہینے میں لوگ زیارات کے لیے کربلا پہنچتے تھے تو جو علماء ہند وہاں گئے زیارات کے لیے وہ وہاں پہ قبر حسین کے ساتھ کھڑے ہو کے مجلس پڑا کرتے تھے واپس آئے تو قبر نہیں تھی انہوں نے پھر اسے قبر حسین کی شبیہ سمجھ کے اس کے اوپر قبرہ گلاف ڈال کے اسے یہ تصور کی ہے کہ یہ قبر حسین کی شبیہ اور ہمارا تو سارا مذہب شبیہ پہ کھڑا ہوئے شیعہ مذہب سے شبیہ نکل جائے تو مذہب بچتا ہی کچھ نہیں یہ قبر حسین کی شبیہ ہے یہ قبر حسین کی شبیہ کے غلاف میں میرا آتھ ہے لا الہی اللہ محمد رسول اللہ علی جنولی اللہ منداد بے شک نہ دے آجے منت یہ ضرور کروں گا جو جہاں سے آیا ہے جس علاقے سے آیا ہے میری بات لے کے ضرور جانا زہرہ نہیں راضی تو خدا بخشے گا تجھ کو شیعہ پڑھ رہا ہوں آخری زہرہ نہیں راضی تو خدا بخشے گا تجھ کو اللہ کی رضا اور ہے زہرہ کی رضا اور ہے شاید میں کافی اتک بات پہنچانے میں کامیاب ہوگیا